چیپٹر سکسٹی سکس خندق کی خدائی کے دوران آثارِ صدق کا اور دلائلِ نبوت کا ظہور ہونا ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے ان کو ابن عساق نے وہ کہتے ہیں کہ خندق کی خدائی کے بارے میں کئی احادیث تھی جو مجھے پہنچی تھی ان میں عبرت تھی رسول اللہ کی تصدیق کے حوالے سے اور آپ کی نبوت کے تحقیق اور ثابت ہونے کے بارے میں ان چیزوں کو مسلمانوں نے مشاہدہ کیا تھا رسول اللہ سے ان کے ظہور کو مجھے جو چیز پہنچی ہے اس میں یہ بات ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ خندق کی خدائی کے دوران ایک عظیم اور سخت چٹان نکلائی تھی صحابہ نے رسول اللہ سے اس بارے میں شکایت کی تھی آپ نے پانی کا ایک برتن مگوایا اور اس میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور پھر دعا فرمائی جس قدر اللہ نے چاہا پھر اس پانی کے اس چٹان پر چھینٹے دیئے گئے ان لوگوں کا کہنا ہے جو وہاں موجود تھے کہ قسم ہے ازاد کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے وہ چٹان ریت کی طرح ہو کر بہنے لگی حتی کہ وہ ریت کے ٹیلے کی طرح بہ گئی نہ کلاری ماننی پڑی نہ کدال چلانی پڑی اگلی ہیڈنگ تھوڑا کھانا سارے مجمع کے لیے کافی ہونا ہمیں قبر دی ابو عبداللہ حافظ نے ان کو ایمن المخزومی نے وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے جابر بن عبداللہ سے وہ کہتے ہیں کہ خندق والے دن ہم لوگ خندق کھود رہے تھے چنانچہ اس میں ایک سخت چٹان نکل آئی یہ گویا ایک پہاڑ تھا ہم نے کہا یا رسول اللہ اس میں ایک سخت چٹان آگئی ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ اس پر پانی چھڑکو اس کے بعد رسول اللہ خود اٹھے اس کے پاس آئے حالانکہ آپ کے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے پتھر بندہ ہوا تھا آپ نے کدال یا پھاورا لیا اور تین ضربیں لگائیں تین بار بسم اللہ پڑھ کر لہٰذا وہ ٹکڑے ٹکڑے ریت ہو کر گرنے لگی میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے گھر جانے کی اجازت دیجئے انہوں نے اجازت دے دی میں نے گھر جا کر اپنی بیوی سے کہا کیا تیرے پاس کوئی چیز ہے اس نے بتایا کہ میرے پاس دو کلو کے قریب جوہ رکھے ہیں اور بکری کی ایک بچی ہے چنانچہ اس نے وہ جوہ پیس کر آٹا گندہ اور میں نے بکری کا بچہ زبا کر لیا اور اس کی خال اتاری یہ میں نے اپنی بیوی کو دے کر میں رسول اللہ کی خدمت میں آ گیا لحظہ بھر ان کے پاس بیٹھا رہا اس کے بعد میں نے عرض کی مجھے اجازت دیجئے یا رسول اللہ آپ نے اجازت دے دی میں بیوی کے پاس آیا دیکھا کہ آٹا گندہ جا چکا ہے اور گوشت بھی پک چکا ہے میں واپس رسول اللہ کے پاس گیا اور جا کر عرض کی کہ میرے پاس تھوڑا سا کھانا ہے آپ اٹھئے اور دو آپ کے عصاب میں سے حضور نے پوچھا کہ وہ کتنی ہے میں نے بتایا کہ ایک سا جوہ تھے اور ایک بچہ بکری کا تھا رسول اللہ نے تمام مسلمانوں سے اجتماعی طور پر کہہ دیا کہ سب لوگ جابر کے گھر چلو لہذا سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے مجھے اس پدر شرم آئی جو بس اللہ ہی جانتا ہے میں نے دل میں سوچا حضور ایک خلقے کثیر لے کر چل رہے ہیں ایک سا جوہ بکری کے بچے پر میں جلدی سے اپنی بیوی کے پاس گیا اور میں نے اس کو بات بتائی کہ میں تو رسوہ ہو گیا ہوں رسول اللہ پورے لشکر کے ساتھ آ گئے ہیں وہ کہنے لگی کیا انہوں نے آپ سے پوچھا تھا کہ تھیرا کھانا کتنا ہے میں نے بتایا کہ جی ہاں پوچھا تھا وہ کہنے لگی اللہ کا رسول زیادہ جانتے ہیں ہم نے ان کو بتا دیا تھا جو کچھ ہمارے پاس تھا چنانچہ میری بیوی نے میرا شدید غم ہلکہ کر دیا بلکہ دور کر دیا رسول اللہ تشریف لائے اندر آئے اور فرمایا کہ تم روٹیاں لے لو اور گوشت میرے لئے چھوڑ دو میں خود تقسیم کروں گا رسول اللہ گوشت اور شوربہ ملا کر دیتے رہے اور گوشت کے چمچے بھرتے تھے پھر اس کو بھی ڈک دیتے تھے وہ اسی طرح مسلسل نکال کر لوگوں کو دیتے رہے یہاں تک کہ سب لوگ شکم سیر ہو گئے جبکہ تندور اسی طرح روٹیوں سے بھرا ہوا تھا اور ہنڈیا سالن سے بھری ہوئی تھی اس کے بعد رسول اللہ نے زوجہ جابر سے کہا کہ آپ کھائیے اور ہدیہ بھی کیجئے ہم لوگ مسلسل کھاتے رہے خلاد بن یہیہ سے اگلی ہیڈنگ ہے خندق کی کدائی میں قیسر و کسرہ کی فتح ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے اور ان کو حدیث بیان کی سلمان سے وہ کہتے ہیں کہ میں خندق کے ایک کونے میں کدائی کر رہا تھا میرے سامنے ایک سخت چٹان آگئی حضور میری طرف متوجہ ہوئے کیونکہ وہ قریب تھے جب انہوں نے مجھے دیکھا کہ میں مار رہا ہوں اور انہوں نے جگہ کا مجھ پر سخت ہونا ملاحظہ کیا تو آپ نیچے ہترے اور میرے ہاتھ سے قدال لیا اور اس پر سخت ضرب لگائی اس چمک سے ایک چمک نمودار ہوئی اس کے بعد آپ نے دوسری ضرب لگائی پھر اس کے نیچے سے چمک نکلی پھر تیسری بار ضرب لگائی پھر اس کے نیچے سے چمک نکلی میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان جائیں یہ کیسی چمک تھی جو آپ نے دیکھی قدال کے نیچے سے جب آپ مار رہے تھے آپ نے فرمایا کیا بھلا تم نے وہ دیکھی تھی آپ نے فرمایا کہ پہلی چمک کے ساتھ اللہ نے میرے لیے یمن کو فتح کر دیا ہے اور دوسری چمک سے بے شک اللہ عزوجل نے میرے لیے ملک شام اور مغرب فتح کر دیا ہے اور تیسری چمک سے اللہ نے میرے لیے مشرق فتح کر دیا ہے اب ابن عصاق نے کہا کہ مجھے حدیث بیان کی جس کو میں جھوٹ کی تعمت نہیں لگا رہا سکتا ابو حریرہ سے کہ وہ حضرت عمر کے بعد میں فرمایا کرتے تھے اور اس کے بعد بھی تم لوگ فتوحات کرو جس قدر تمہارے لیے ممکن ہو سکے قسم ہے ازاد کی جس کے قبضے میں ابو حریرہ کی جان ہے نہیں فتح کر کے دیا ان کو کوئی شہر اور نہ ہی تم ان کو قیامت تک فتح کر سکتے ہو سوائے اللہ تعالیٰ کے تحقیق اللہ نے محمد کو ان کی چابیاں عطا کر دی تھی میں کہتا ہوں کہ یہ وہ ہے جس کو ذکر کیا ہے محمد بن عصاق بن یوسار نے ہم نے اس کا مفہوم ذکر کر دیا ہے موسیٰ بن اقبہ سے اگلی ہیڈنگ ہے مسلمان ہم میں سے اہل بیت سے ہمیں خبر دی محمد بن عبداللہ حافظ نے اور ان کو خبر دی کثیر بن عبداللہ بن عمرو بن عوف مزقی نے وہ کہتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی میرے والد نے اپنے والد سے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے خندق کھودنے کے لیے لکیر کھینچ کے دی تھی جنگ احضاب والے سال ببول کے درختوں کے پاس سے بنی حارسہ کی جانب جب مدد تک پہنچے اس کے بعد چالیس ہاتھ کٹ کر تقسیم دیئے ہر دس افراد کے درمیان لہذا مہاجرین اور انصار نے اختلاف کیا سلمان فارسی کے بارے میں وہ قوی آدمی تھے رسول اللہ نے فرمایا سلمان ہم سے ہے گھر کا فرد ہے عمرو بن عوف نے کہا کہ میں اور سلمان فارسی حزیفہ بن یومان نومان بن مقرن اور چھے انصار صحابہ ہم دس افراد چالیس ہاتھ کمائی کی خدائی میں متعین کیے گئے تھے حتی کہ جب ہم سینے کے برابر کھو چکے تو خندق کے پیٹ سے ایک چٹان نکالی جو سفید اور گول پتھر تھا اس نے تو ہمارے لوہے کو توڑ دیا اور ہمارے اوپر شدید مشکل کر دی ہم نے کہا اے سلمان آپ اوپر چڑھ کر رسول اللہ کے پاس جائیے اور ان کو اس چٹان کے بارے میں بتائیے اگر آپ کہیں تو اس سے ہٹ کر خدائی کر لیں اور اس کو چھوڑ دیں تو یہ آسان ہے اگر کہیں کہ نہیں اس کو صاف کرنا ہے تو ہم آپ کی لکیر اور نشان سے تجاوز نہیں کریں گے سلمان اوپر چڑھ کر نکل گیا رسول اللہ کے پاس آپ ترکی خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے حرز کی یا رسول اللہ ہمارے باپ آپ کے اوپر قربان جائیں خندق کے اندر ایک سفید چٹان نکل آئی ہے اس سے ہمارے لوہے کے اوزار ٹوٹنے لگ گئے ہیں لیکن آپ کے بتائے ہوئے نشان سے بھی ہٹنا نہیں چاہتے ہمارے اوپر بہت مشکل ہو گئی ہے آپ جو حکم فرمائے وہ ہم کریں گے لہٰذا حضور سلمان کے ساتھ خندق کے اندر خود اتر آئے اور ہم لوگ شگاف سے خندق کے اندر اتر آئے آپ نے قدال لیا سلمان کے ہاتھ سے اور چٹان کے اوپر زور سے ایک سخت ضرب لگائی اور اسے پھار دیا اور اس چٹان سے ایک چمک نکلی جس سے اس کے دونوں کنارے روشن ہو گئے یعنی اس قدر نوش روشنی نکلی جیسے اندری رات میں چراغ کی روشنی رسول اللہ نے زور سے تکبیر کہی اس کامیابی پر لہٰذا مسلمانوں نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا اس کے بعد رسول اللہ نے دوسری ضرب لگائی اور مزید پھار دیا اس کو پھر اس سے چمک نکلی جس سے دونوں کنارے روشن ہو گئے اس قدر گویا کہ اندری رات میں چراغ ہے حضور نے کامیاب ہونے پر پھر نعرہ تکبیر بلند کیا اور اساب نے بھی اس کے بعد رسول اللہ نے اس پر تیسری ضرب لگائی اور اسے پورا توڑ ڈالا پھر اس میں سے روشنی نکلی جس نے دونوں کنارے روشن کر دیا جیسے کہ وہ اندری رات میں چراغ ہے رسول اللہ نے تیسری بار بھی نعرہ بلند کیا اور اس کامیابی پر اور مسلمانوں نے بھی نعرہ بلند کیا اس کے بعد آپ نے سلمان کا ہاتھ پکڑا اور اوپر چڑھ کر باہر آ گئے سلمان نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں میں نے ایسی چیز دیکھی ہے جو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھی رسول اللہ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے کہ تم نے وہ چیز دیکھی تھی جو سلمان کہہ رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ جی ہاں یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ قربان ہم ایمان لائے ہیں ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ نے ضرب لگائی تو پانی کی طرح موج کی مثل چمک نکلی اور آپ کو تکبیر کہتے سنا اور اس کے سوا ہم نے کچھ نہیں دیکھا آپ نے فرمایا تم سچ کہتے ہو میں نے جب اپنی پہلی ضرب لگائی تو وہ چمک جو تم لوگوں نے دیکھی تھی اس سے میرے لئے حیرہ کے محلات روشن ہو گئے تھے اور مدائن کسرا گویا کہ وہ کتوں کے دانت ہیں یعنی جیسے وہ سامنے ہوتے ہیں جبرائیل علیہ السلام نے مجھے خبر دی کہ میری امت ان مقامات پر غالب آئے گی پھر میں نے دوسری ضرب لگائی تو وہ چمک جو تم نے دیکھی اس نے میرے لئے قصور اس نے میرے لئے عرض روم روشن کر دیا کتوں کے دانتوں کی مثل مجھے جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی کہ میری امت اس مقام پر بھی غالب آئے گی اس کے بعد پھر میں نے تیسری ضرب لگائی تو اس سے چمک نکلی جو تم نے دیکھی اس نے میرے لئے سنعہ کے محلات روشن کر دیا جیسے کتوں کے دانت سامنے ہوتے ہیں مجھے جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی کہ میری امت ان پر غالب آئے گی لہذا تم خوش ہو جاؤ کہ اللہ کی نصرت ان مقامات تک پہنچے گی خوش ہو جاؤ وہاں تک نصرت پہنچے گی لہذا مسلمان خوش ہو گئے انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے اس بات کا وعدہ دیتے ہوئے حضور سچے ہیں اللہ نے ہمیں نصرت کا وعدہ دیا ہے محصور ہونے کے بعد احضاب اور گروہ چھٹ گئے لہذا مسلمانوں نے کہا یہی ہے سورہ احضاب کی آیت ٹوئنٹی ٹو وہ نصرت اللہ اور اس کے رسول نے جو ہم کو وعدہ دیا تھا اللہ نے بھی سچ فرمایا تھا اور اس کے رسول نے بھی اس بات نے ان کے ایمان کو اور تسلیم رضا کو اور زیادہ کر دیا تھا اور منافقوں نے کہا کیا تم حیران اور پریشان نہیں ہوتے کہ یہ نبی تم سے باتیں کرتا ہے تمہیں عرضویں دلاتا ہے اور تمہیں جھوٹے اور باطل وعدے دیتا ہے اور وہ تمہیں یہ خبریں دیتا ہے کہ اس نے یسرب سے ہی ہیرہ کے محلات دیکھ لیے ہیں اور مدائن و کسرا اور بے شک وہ تمہارے لئے فتح ہو جائیں گے حالانکہ خندق قود رہے ہو اور تم مقابلے کے لئے سامنے نہیں آ سکتے ہو اللہ نے قرآن نازل کیا ہے سورہ احضاب آیت بارہ یاد کرو جب منافق کہہ رہے تھے اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے اللہ اور اس کے رسول نے جو ہم کو وعدہ دیا ہے وہ دھوکہ ہے ہمیں خبر دی اور ان کو برہ بنازل انساری نے وہ کہتے ہیں کہ جب وہ وقت آیا جب رسول اللہ نے ہمیں خندق قودنے کے لئے کہا تو دورانِ خدائی ایک عظیم چٹان ہمارے سامنے آ گئی تھی جو بہت سخت تھی جو کہ قدالوں کو قبول نہیں کرتی تھی وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے رسول اللہ سے اس بات کی شکایت کی تو آپ نے اسے دیکھا تو قدال ہاتھ میں لیا اور بسم اللہ کہہ کر زوردار ضرب لگائی اور اس کی ایک تہائی چٹان توڑ دی اور فرمایا اللہ اکبر مجھے ملک شام کی چابیاں دے دی گئی ہیں اللہ کی قسم البتہ بے شک میں اس کے سرخ محلات دیکھ لوں گا انشاءاللہ پھر آپ نے دوسری ضرب لگائی اور جب دوسری تہائی چٹان توڑ ڈالی پھر کہا اللہ اکبر مجھے فارس کے ملک کی چابیوں دے دی گئی ہیں اللہ کی قسم بے شک میں مدائن کے سفید محلات دیکھ رہا ہوں پھر آپ نے تیسری ضرب لگائی آپ نے فرمایا بسم اللہ جس سے آپ نے بقیہ چٹان بھی توڑ ڈالی آپ نے فرمایا اللہ اکبر مجھے یمن کے ملک کی چابیاں دے دی گئی ہیں اللہ کی قسم میں اس وقت اس جگہ پر کھڑے کھڑے سنعہ شہر کے دروازے دیکھ رہا ہوں چیپٹر سکسٹی سیون ایام خندق میں دعوت کے کھانے میں جن برکات کا اور آثار نبوت کا ظہور ہوا تھا جس پر آپ بلائے گئے تھے ہمیں حدیث بیان کی ابو الحسن محمد بن دعوت علوی نے ان کو جابر بن عبداللہ سے وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ نے اور آپ کے عصاب نے خندق کو دی تھی نبی کریم اور مسلمانوں کو شدید مشقت کرنا پڑی تھی تین دن آپ اس طرح رہ گئے تھے کہ کھانا وغیرہ کچھ بھی موجود نہیں تھا جبکہ نبی کریم نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیا تھا ہمیں خبر دی ابو عمرو بن عبداللہ نے ان کو عبدالواحد بن اہمن سے اس نے اپنے والد سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے جابر بن عبداللہ سے کہا کہ مجھے حدیث بیان کی ہے رسول اللہ سے جس کو میں تم سے روایت کیا کروں حضرت جابر نے کہا کہ ہم لوگ رسول اللہ کے ساتھ خندق والے دن اس میں خدائی کر رہے تھے ہم تین دن تک یوں ہی ٹھہرے رہے تھے ہم کچھ نہیں کھا رہے تھے اور نہ ہی کچھ کانے پر قادر تھے اچانک خندق میں ایک سخت زمین یا چٹان سامنے آگئی میں نے رسول اللہ کے پاس آ کر عرض کی کہ یہ چٹان آگئی ہے خندق کے اندر ہم نے اس پر پانی چھڑکا ہے رسول اللہ اٹھے حالانکہ اس وقت آپ کے پیٹ پر پتھر بندہ ہوا تھا آپ نے قدال یا پھاورا لیا پھر آپ نے تین بار بسم اللہ پڑھی پھر آپ نے چوٹ ماری چنانچہ وہ بیٹی ہوئی نرم ریت بن گئی میں نے جب رسول اللہ کی حالت دیکھی تو میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے گھر جانے کی اجازت دیجئے کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے اجازت دے دی میں اپنی بیوی کے پاس آیا میں نے کہا تیری امی تجھے گمپا ہے میں نے رسول اللہ کو ایک خاص حالت میں دیکھا ہے لہٰذا میں صبر نہیں کر سکا تیرے پاس کچھ ہے کھانے کو وہ کہنے لگی کہ میرے پاس ایک سا جوہ ہے اور بکری کا بچہ بھی ہے جابر کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے وہ پیس لیے اور بکری کا بچہ زبا کر لیا اور اس کو پکانے کے لیے ہنڈیا میں ڈال دیا بیوی نے آٹا گندہ پھر میں رسول اللہ کے پاس آیا تھوڑی دیر میں ٹھہرا پھر میں نے دوسری بار آپ سے اجازت لی آپ نے مجھے اجازت دے دی میں گھر آیا آٹا تیار تھا میں نے ان کو روٹیاں بنانے کے لیے اور ہنڈیا کو میں نے پتھروں پر کر دیا پھر میں رسول اللہ کے پاس آیا اور میں نے ان سے کان میں بات کہی میں نے کہا کہ ہمارے پاس تھوڑا سا کھانا ہے اگر آپ مناسب سمجھیں تو میرے ساتھ چلیں اور ایک یا دو آدمی اپنے ساتھ اور بھی لے لیں آپ نے پوچھا کہ کھانے میں کیا ہے اور کتنا ہے میں نے بتایا ایک سا جو تھے وہ پیس لیے ہیں اور بکری کا ایک بچہ تھا وہ زبا کر لیا ہے آپ نے فرمایا کہ گھر جاؤ اور اہلیہ سے کہو کہ ہنڈیا کو نیچے نہ اتارے چولے کے پتھروں اور تندور سے روٹیاں لگا کر نہ نکالے میرے آنے تک پھر آپ نے لوگوں سے کہا چلو جابر کے گھر پر جابر کہتے ہیں کہ مجھے اس پدر شرم آئی میں شرمندہ ہو گیا کہ بس اللہ ہی جانتا ہے میں نے اپنی بیوی سے کہا تیری ماں تجھے گم پائے تیرے پاس رسول اللہ اور آپ کے سارے عصاب آ رہے ہیں وہ کہنے لگی کیا رسول اللہ نے تم سے کھانے کے بارے میں پوچھا تھا میں نے بتایا کہ جی ہاں وہ بولی کہ اللہ اور اس کا رسول جانے آپ نے بتا دیا تھا جو کچھ تیرے پاس ہے لہٰذا میری وہ پریشانی جاتی رہی جو مجھے لاحق تھی میں نے کہا تم سچ کہتی ہو رسول اللہ تشریف لے آئے پھر اپنے عصاب سے کہا کہ تم لوگ بھیڑ اور رش نہ لگاؤ آپ نے تندور پر اور ہنڈیا پر برکت کی دعا فرمائی اس کے بعد ہم لوگ تندور سے روٹیاں نکالتے رہے اور لیتے رہے اور ہنڈیا سے گوشت لیتے رہے ہم لوگ شوربہ نکالتے جرید بناتے گئے اور مہمانوں کے قریب کرتے گئے مسلسل یہی کرتے رہے پھر آپ نے فرمایا کہ دسترخان پر سات یا آٹھ آدمی بیٹھتے جائیں جب سب لوگ کھا چکے تو ہم نے ہنڈیا کو اندر سے ڈھکنا کھول کر دیکھا وہ اسی طرح بھری ہوئی تھی جیسے پہلے تھی حتیٰ کہ سارے مسلمان چکم سہر ہو گئے اور کھانے کا ایک بڑا حصہ ابھی تک باقی تھا رسول اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کو شدید بھوک پہنچی ہوئی ہے تم لوگ خود بھی کھاؤ اور لوگوں کو بھی کھلاو ہم سارا دن خود بھی کھاتے رہے اور لوگوں کو بھی کھلاتے رہے کہتے ہیں کہ مجھے انہوں نے خبر دی کہ وہ لوگ تین سو تھے یا آٹھ سو تھے اگلی ہیڈنگ ہے حضرت جابر کی دعوت میں برکت کا ظہور ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے ان کو جابر بن عبداللہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ کے ساتھ تھے تقریباً تین سو آدمی تھے ہم لوگ خندق کود رہے تھے میں نے دیکھا کہ رسول اللہ نے ایک پتھر لیا اور اس کو اپنے پیٹ پر رکھ لیا پیٹ کے تہبند کے درمیان آپ اپنے پیٹ کو سیدھا رکھ رہے تھے پیٹ میں بھوک سے بل پڑھنے کی وجہ سے میں نے دیکھا تو کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے گھر میں میرا ذرا سا کام ہے میں بیوی کے پاس آیا اور میں نے اس کو بتایا کہ میں نے رسول اللہ کو اس حال میں دیکھا ہے کہ اس حالت نے مجھے غمگین کر دیا ہے کیا تیرے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے اس نے کہا کہ یہ بکری کا بچہ ہے اس کو زبا کر لو اور ایک سا جو ہیں اس کو پیس لیتے ہیں وہ پیس لیے گئے اور بکری کے بچے کو زبا کر دیا گیا میں نے کہا تم یہ پکاؤ میں رسول اللہ کے پاس سے ہو کر آتا ہوں میں واپس گیا اور جا کر کہا یا رسول اللہ میں نے بکری کا بچہ زبا کیا ہے اور ایک سا جو تھے جو پیس لیے ہیں آپ کھانے کے لیے میرے ساتھ چلیں حضور نے پورے لوگوں میں اعلان کر دیا کہ تم لوگ جابر بن عبداللہ کی بات نہیں مان رہے ہو کہتے ہیں کہ میں بیوی کے پاس آیا ہوں اور میں نے کہا کہ میں تو شرمندہ ہو گیا ہوں حضور خود بھی اور ان کے ساتھ جتنے لوگ تھے سب آ رہے ہیں وہ کہنے لگی آپ نے حضور کو پیغام دیا تھا اور وضاحت نہیں کی تھی میں نے کہا کہ میں نے تو بتا دیا تھا وہ کہنے لگی کہ تم دوبارہ جاؤ ان کو بتا کر آؤ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو ایک چھوٹا سا بچہ تھا بکری کا اور ایک سا جو تھے آپ نے فرمایا کہ آپ واپس جائیے اور تندور سے کچھ نہیں نکالنا اور نہ ہی ہنڈیا سے یہاں تک کہ میں آ جاؤں ہاں کچھ پیالے ادھار لے لینا بس رسول اللہ آئے ہنڈیا پر اور تندور پر آپ نے دعا کی پھر فرمایا کہ نکالتی جاؤ اور روٹی کے ٹکڑے کر کے گوشت سچوربہ بناتے جاؤ یعنی جرید بنا دو اس کے بعد آپ نے ان لوگوں کو دس دس کر کے بٹھایا انہیں اندر بلایا ان سب نے کھایا وہ تین سو آدمی تھے ہم نے خود بھی کھایا اور پڑوسیوں کو بھی کھلایا جب رسول اللہ چلے گئے تو پھر وہ بھی ختم ہو گیا ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے ان کو جابر بن عبداللہ سے کہ وہ کہتے تھے کہ جب خندق کھو دی گئی تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ کو سخت بھوک لگی ہوئی تھی کہتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کے پاس واپس لوٹ کر آیا اور کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ کو شدید بھوک لگی ہوئی ہے اس نے ایک تھیلی نکالی اور اس میں ایک سا کے قریب جو تھے اور ہمارے پاس بکری کا ایک بچہ تھا کہتے ہیں کہ میں نے اس کو زبا کر لیا اور جو پیسلی ہے جو ہمارے پاس موجود تھے میں نے اسے کاٹ کر ہنڈیا میں ڈال دیا پھر میں رسول اللہ کے پاس آیا بیوی کہنے لگی کہ دیکھنا رسول اللہ کے آگے مجھے شرمندہ نہ کرا دینا اور ان کے اصحاب کے آگے میں گیا اور میں نے جا کر حضور کے کان میں کہا شاہ رسول اللہ ہم نے ایک بکری کا بچہ زبا کیا ہے اور ایک سا جو پیسے ہیں جو ہمارے ہم موجود تھے آپ آ جائیں اور چند افراد آپ کے ساتھ بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے بلند آواز سے اعلان کر دیا اے خندق کھودنے والو جابر نے دعوت کا کھانا تیار کیا ہے بھاگ بھاگ کر آ جاؤ اور رسول اللہ نے فرمایا کہ تم لوگ ہنڈیا نہ اتارنا اور گندے ہوئے آٹے کو رکھ دینا روٹیا نہ پکانا میرے آنے تک کہتے ہیں کہ میں آیا اور لوگ بھی آ گئے میں بیوی کے پاس آیا وہ کہنے لگی تم نے یہ کیا کیا کہ سب لوگوں کو بلا لیا میں نے بتایا کہ میں نے تو وہی بات کہی تھی جو تم نے بتائی تھی میں تھوڑا سا آٹا نکال کر لے آیا آپ نے اس میں لعاب دہن ڈالا اور برکت کی دعا کی اس کے بعد آپ ہماری ہنڈیا کی طرف آئے اور لعاب دہن لگایا اور برکت کی دعا کی اس کے بعد فرمایا کہ پکانے والی کو بلالو جو تمہارے ساتھ پکوا لے اور پیالے بھرتے رہو ہنڈیا میں سے مگر نیچے نہ اتارو وہ لوگ ایک ہزار تھے میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ انہوں نے کھایا اور چھوڑ کر بھی گئے وہ لوگ واپس لوٹ گئے جبکہ ہماری ہنڈیا اسی طرح جوش مار رہی تھی جیسے پہلے تھی اور آٹا اسی طرح پک رہا تھا جیسے پہلے تھا یعنی کوئی چیز ختم نہیں ہوئی تھی ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے ان کو بشیر بن سعید کی بیٹی سے وہ کہتی ہیں کہ میری امی نے کھجور بھیجی میرے کپڑے کے کنارے میں میرے باپ کے اور میرے مامو کے پاس وہ لوگ خندق کھود رہے تھے میں رسول اللہ کے پاس سے گزرا آپ نے مجھے آواز دی میں آپ کے پاس گیا آپ نے مجھ سے اپنی ہتیلی پر کھجوریں لیں اور کپڑا پھیلا دیا پھر آپ نے ان کو اس پر بکھیر دیا وہ اس کے کناروں پر مسلسل گر رہی تھی اس کے بعد آپ نے اہل خندق کو حکم دیا کہ سارے جمع ہو جاؤ سب نے اس میں سکھایا حتیٰ کہ وہ وہاں سکھا کر لوڑ گئے چیپٹر سکسٹی ایٹ احضاب اور تمام گروہوں کا مقابلے کے لیے آنا بنو قریضہ کے یہودیوں کا اس اہد و مساق کو توڑنا جو رسول اللہ کے اور ان کے درمیان تہہ تھا ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے ان کو ابن عساق نے وہ کہتے ہیں کہ جب مشرقین نے آ کر پڑاؤ ڈالا تو رسول اللہ نکلے اور انہوں نے اپنے لشکر کو خندق کھودنے پر لگا دیا تین ہزار کے لشکر میں اس کے حصے تقسیم کر دیئے اور مشرقین اپنے تمام گروہوں اور قبائل سمیت دس ہزار تھے اور ان سب کے ساتھ جو بنو کے نانا میں سے ان کے ساتھ آئے اور اہل تہامہ اور غتفان اور جو ان کے تابع ہوا اہل نجد میں سے حتیٰ کہ ان لوگوں نے اہد کے دامن میں باب نومان پر پڑاؤ ڈالا حضور نے اپنے لشکر سمیت صلح کی طرف اپنی پیٹ کر لی اس طرح خندق ان کے اور قوم کفار کے بیچ میں ہو گئی تھی آپ نے بچوں اور عورتوں کے لئے ہدایت دی ان کو ٹیلوں پر منتقل کر دیا گیا یہود کا سردار ہوئی بن اختب نکلا اور وہ قاب بن اسد کے پاس آیا جو عقد بنو قریضہ کا اور ان کے اہد کا مالک اور سر پرست تھا مگر قاب نے جب ان کے آنے کی خبر سنی تو اس نے قلعہ کا دروازہ بند کر لیا اس کے لئے اس نے کہا کہ ہلاک ہو جائے تو اے قاب کھلوا دو تم میرے لئے ہوئی کہ میں تیرے پاس اندر آ سکوں اس نے کہا کہ ہلاک ہو جائے اے ہوئی بے شک تو ایسا آدمی ہے جس کے آنے سے فالے بد پکڑی جاتی ہے بے شک مجھے کوئی حاجت نہیں ہے تیری اور نہ ہی تیرے آنے کے مقصد سے کوئی سروکار ہے میں نے نہیں دیکھا محمد سے مگر سچ بولنا اور اہد و پیمان کو پورا کرنا اس نے مجھ سے صلاح کر لی ہے اور میں نے اس سے صلاح کر لی ہے پھر تم مجھے چھوڑ دو اور واپس چلے جاؤ مجھے تیری ضرورت نہیں ہے اس نے کہا اللہ کی قسم تم نے مجھ پہ دروازہ ایسے ہی بند نہیں کیا بلکہ دراصل آپ کے مخصوص کھانے کی وجہ سے کہ میں تمہارے ساتھ کھانا نہ کھاؤں اور تم اس کو محفوظ کر لو لہٰذا اس کے لیے دروازہ کھولا گیا جب وہ اس کے پاس اندر گیا تو کہنے لگا ہلاک ہو جائے اے کعب میں زمانے بھر کی عزت غلبہ اور طاقت لے آیا ہوں یعنی قریش کے ساتھ کر کے ان کے ساتھ ان کے سردار بھی ساتھ ہے میں نے ان کا پڑاؤ بے ری رومہ پر ڈلوا دیا ہے اور میں تیرے پاس بنو غتفان کو بھی جمع کر کے لائیا ہوں اور ان کے قائد اور سردار بھی ساتھ ہے میں نے ان کو اہد کے دامن میں ٹھہرا دیا ہے اس طرح گویا تیرے پاس میں انسانوں کا ٹھٹیں مارتا ہوا سمندر لے کر آیا ہوں جس کو کوئی چیز رد نہیں کر سکتی نہ ہی پیچھے کر سکتی ہے کعب نے کہا اے ہوئی اللہ کی قسم تم میرے پاس ذلت کا پیغام لے کر آئے ہو اور ایسا بادل جس کے اندر بارش کے لیے پانی ہی نہیں ہے جس کا پانی گرایا جا چکا ہے کچھ بھی اس میں پانی نہیں ہے ہلاک ہو جائے تو مجھے چھوڑ دے اس حالت پر جس پر میں ہوں مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں ہے نہ ہی مجھے اس چیز کی ضرورت ہے جس کی تم مجھے دعوت دیتے ہو لیکن اس قدر انکار کے باوجود ہوئی بن اختب نے ہمیشہ اس کو فریب اور دھوکہ دیتے رہے جیسے بھاگنے والے اونٹ کو دھوکے سے بلایا جاتا ہے حتیٰ کہ اس نے اس کی بات مان لی اور ہوئی نے اس کو اہدو میں ساق دیا اس نے یہاں تک کہا کہ اگر قریش اور غیطفان محمد کو ختم کرنے سے قبل واپس لوٹ گئے اور ہمیں دھوکہ دے گئے تو میں اپنے آپ کو تیرے ساتھ قلعے میں بند کر لوں گا کہیں فرار نہیں ہوں گا حتیٰ کہ جو کچھ پریشانی یا تکلیف تجھے پہنچے گی وہی مجھے بھی پہنچے گی اس کے بعد قاب نے محمد رسول اللہ سے اور مسلمانوں سے کیا ہوا اہد توڑ دیا اور رسول اللہ سے اظہار اعلان بیزاری کر دیا اور اس شرائط برات کا اعلان کر دیا جو مسلمانوں کے اور ان کے درمیان مساق تھا ابن ساق نے کہا ہے کہ ہمیں عزیز بیان کی آسم بن عمر بن قطادہ نے وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ کو قاب کی خبر پہنچی اور بنو قریضہ کی اہد چھکنی کرنے کیا آپ نے سعد بن عبادہ کو جو کہ قبیلہ خزرج کے سردار تھے اور سعد بن معاذ کو جو کہ قبیلہ عوض کے سردار تھے بھیجا اور ان کے ساتھ دیگر لوگ بھی تھے اہل مغاز کے ذکر کے مطابق وہ ان مذکور کتابے تھے آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے پاس جاؤ جا کر دیکھو جائزہ پورا لو اور اگر وہ اس مہاشدے کی پاسداری اور وفا پر قائم ہو جو ان کے اور ہمارے درمیان ہوا تھا تو اس کو ظاہر کر دو اور اس کا اعلان کر دو اور اگر وہ پھر گئے ہوں جیسے ہمارے پاس اطلاع ہے تو پھر میرے لئے بھی ان سے اعلان بزاری کر دو اور مسلمانوں کی تعید میں دلیل اور ثبوت لے آؤ جو اس سے میں سمجھ جاؤں زوف اور کمزوری نہ آنے دو اور مسلمانوں کی قوت کو نہ توڑنا انتشار کی کیفیت نہ بتانا جب یہ لوگ پہنچے تو انہوں نے ان کو اس سے کہیں زیادہ خبیص پایا انہوں نے رسول اللہ کو برا بلا کہا اور کہنے لگے کہ ان کے اور ہمارے درمیان کوئی معایدہ ہے اور نہ ہی کوئی اہد ہے اس کے بعد حضرت سعید بن عبادہ نے ان کو آڑے ہاتھوں لیا کیونکہ وہ بات چیت گالم گلوچ کرنے میں تیز آدمی تھے سعید بن ماز نے کہا کہ آپ چھوڑیے ان کو ہمارے اور ان کے درمیان ایک دوسرے کو گالیاں دینے کا اور برا بلا کہنے کے سوا کچھ بھی نہیں رہا پھر وہ لوٹے اور رسول اللہ کے پاس آگئے انہوں نے کہا قبیلہ ازل اور قارا والا معاملہ ہے ان کی مراد یہ تھی کہ ازل اور قارا نے حضرت خبیب اور اس کے اصحاب کے ساتھ جو کیا تھا وہی معاملہ ہے یعنی دھوکہ ہے ظاہری معاہدہ تھا اور ندر سے دشمنی ہے رسول اللہ نے فرمایا اللہ اکبر خوش ہو جاؤ اے مسلمانوں کی جماعتوں بروقت معصیت واضح ہو گئی کسی بڑے نقصان سے بچ گئے ابن ساکھ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی عاصم بن عمر بن قطادہ نے یہ کہ رسول اللہ نے عینیہ بن حسن اور حارس بن آف کے پاس آدمی بھیجا دونوں بنو غتفان کے قائد تھے حضور نے مدینہ سے کجوروں کو ایک تہائی پھل ان سرداروں کو دینے کی تجویز اس شرط پر کہ وہ بنو غتفان اور ان کے ساتھ جتنے قبائل ساتھ دینے والے ہیں وہ حضور اور آپ کے اصحاب کی مخالفت سے رجوع کر لیں حضور اور ان کے درمیان صلح کی بات چیت جاری تھی حتیٰ کہ انہوں نے تحریر لکھ لی تھی مگر اس پر گواہی لکھنا باقی تھا صلح پکی نہیں ہوئی تھی صرف ایک دوسرے کو رازی کرنے تک بات ہوئی جب حضور نے اس پروگرام کو پکا کرنا چاہا تو آپ نے سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ کے پاس بندہ بھیجا اور ان سے اس بات کا ذکر کیا اور اس کے بارے میں ان سے مشورہ طلب کیا دونوں نے کہا یا رسول اللہ کیا یہ ایسا معاملہ ہے جس کو آپ کرنا چاہتے ہیں اور ہم بھی اس کو کریں گے یا یہ ایسی چیز ہے جس کا آپ کو اللہ نے حکم فرمایا ہے اور اس پر ہمیں ضرور عمل کرنا ہے یا ایسی بات ہے جس کو ہم سے پوچھ کر کریں حضور نے فرمایا کہ نہیں بلکہ یہ ایسی بات ہے جس کے بارے میں تمہیں اختیار ہے اللہ کی قسم میں نہیں کر رہا اس کام کو مگر اس لیے کہ دیکھا ہے تمہیں عرب ایک ہی کمان سے شکار کریں گے یعنی سب متفق ہو گئے ہیں اور وہ ہر طرف سے تمہارے اوپر سخ چڑھائی کر رہے ہیں لہٰذا اس صورت میں میں نے یہ چاہا ہے کہ میں تمہارے مقابلے میں ان کی قوت کو توڑ دوں حضرت سعید بن معاذ نے جواب دیا یا رسول اللہ دیکھیں ہم لوگ اور وہ لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کی حالت پر تھے اور بتوں کی عبادت کرتے تھے نہ ہم اللہ کی عبادت کرتے تھے نہ ہی ہم اس کی معرفت رکھتے تھے وہ لوگ مدینہ کے پھل تو زیافت کے طور پر کھا جائیں گے یا خریدی ہوئی چیز سمجھ کر جب اللہ نے ہمیں اسلام کے ساتھ عزت عطا کی ہے تو ہم اپنے مال ان کو دے دیں ہمیں اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کی قسم ہم ان کو کچھ بھی نہیں دیں گے سوائے تلوار کے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان کے اور ہمارے درمیان رسول اللہ نے فرمایا ساد تم ساد ہو اور تمہارا مشورہ بھی مشورہ ہے چنانچہ ساد نے وہ صحیفہ اور وہ تحریر جو واقعی لکھی جا چکی تھی ہاتھ میں لے لی اور اس کو مٹا ڈالا پھر کہنے لگے کہ لگا لیں وہ زور اپنا ہمارے خلاف لہذا رسول اللہ اس موقف پر ڈٹ گئے حالانکہ ان کے دشمن محاصرہ کیے ہوئے تھے اگلی ہیڈنگ ہے میرا ہواری زبیر ہے ہمیں خبر دی علی بن احمد بن عبدان نے اور ان کو جابر بن عبداللہ سے کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ نے جنگ احزاب والے دن فرمایا تھا کہ کون ہے جو مارے پاس قوم کی مشرقین و کفار کی خبر لائے حضرت زبیر نے ارز کی میں لے آؤں گا یا رسول اللہ دوبارہ آپ نے یہی سوال دہر آیا تو زبیر نے بھی دوبارہ یہی جواب دیا نبی کریم نے فرمایا کہ ہر نبی کا ایک ہواری یعنی خاص مددگار اور محافظ ہوا کرتا ہے اور میرا ہواری زبیر ہے